موسیقی السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بے کچھ ٹھیک تھاک ہے آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے صحت و تندرستی کے ساتھ آمین سمامی تجھے ماننے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ جو تھا ان لوگوں کے سکول میں جو تھا وہ ریڈنگ ویک منایا گیا تھا جس میں جو تھے وہ لاز ڈے جب تھا ان کا تو اس دن ان لوگوں کو یعنی ویک کا لاز ڈے جو تھا اس میں ان لوگوں کو کارٹون کریکٹر یا سٹوری کریکٹر کا کاؤسٹیوم پہن کے جانا تھا تو ان دونوں کو میں نے جو تھا وہ فروزن کا دل آ دیا تھا ایلسا کا بلکہ نہیں ولیا جو تھی وہ ایلسا میں تھی اور ایشل جو تھی وہ پرنسس کا پہن کر گئی تھی تو بس یہ لوگ جا رہے تھے سکول جانے کی تیاری تھی بچیاں تیار ہو رہی تھی ایشل شت چینج کرنے گئی تھی اور ولیا کہ میں نے بال وغیرہ بنا دیئے تھے ولیا چاہ رہی تھی کہ ان کو جو ہے نا وہ اس کا کراؤن وغیرہ بھی مل جاتا لیکن ایک دن پہلے جو ہے وہ بھی تھی مارکٹ لیکن مجھے ملا نہیں تھا تو پھر میں نے کہا کہ ایلسا تو چوٹی بانتی ہے تو آپ چوٹی باندھ لو تو پھر میں نے ان کو چوٹی باندھ کے بھیج دیا تھا یہ ہونی ہے والیا ریڈی اور ایشل جو ہیں وہ پرنسس بن رہی ہے اور یہ جو ہیں وہ ایلسا بن رہی ہے ایلسا کی چوٹی ہوتی ہے نا اس نے چوٹی باندھی ہے اس کا ایلسا کی ڈاوٹی اس کا تو وائٹ ہوتے براؤن تو اس کی بہن کی ہوتے ہیں نا اینا کے آنا اینا تو ایشل کی پیچھے رہے ہیں چلو جی اب ہم ایشل کو تیار کرتے ہیں پھر آپ سے یہاں پر جو تھے وہ دونوں ہی تیار ہو چکے تھے ایشل بھی تیار ہو گئی تھے والیا بھی تیار ہو چکی تھی ایشل کو میں نے پین شرٹ دلائیا تھا اور جان کے میں نے ایشل کو اس طرح کی شرٹ دلائی تھی تاکہ یہ آگے بھی ان کے یوز ہو جائے اور والیا کی بھی جو یہ فروک تھی وہ میں پاس پہلے سے رکھی ہوئی تھی ان کو گفٹ کی تھی ان کی آنی نے تو جو ہے وہ میں نے پھر ان کو پہنا دی تھی کیونکہ جو فرس کر کے لیے جاتے ہیں کوسٹیوم وغیرہ وہ پہنے نہیں جاتے کیونکہ ان کا کپڑا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بچے دوبارہ پہنے کیونکہ وہ چپتے ہیں ان لوگوں کو پھر اس وجہ سے میں نے جو تھا وہ اس طرح کا دل آیا تھا کہ وہ پھر آگے آپ کا یوز بھی ہو جائے ورنہ بھئی مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں ان کے کوسٹیوم لے کر رہا اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کے رکھ دو یا پھر آپ اس کو کسی کو گفٹ کر دو کہ بھئی تمہارے بچے کا فنکشن آ رہا ہے تم اس میں یہ پینا دینا تو خیر میرا جو تھا یہی تھا کہ میں نے کہا کہ یار پتہ بھی نہیں چلتا ہے چلو آپ کسی کو گفٹ کر بھی دو لیکن اکثر تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ کے ریلیٹیو میں جس کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ خود بھی نیا لے لے تو اس وجہ سے پھر میں نے ان کو دلایا ہی اس طرح کا تھا جو کہ یہ لوگ بعد میں بھی یوز کر سکیں والیا تو یہ فروک خیر پہنتی رہتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ پسند ہے اشل کی جو شرٹ تھی وہ میں جا کے لے کر آئی تھی پہلے بھی اشل کے پاس اس طرح ہاں کی دو تین شرٹس تھیں لیکن وہ ان کو اب چھوٹی ہو گئی تھی تھوڑی سی رفت بھی ہو رہی تھی اس وجہ سے پھر میں اس کے لیے نائل لی آئی تھی جا کے ماشاءاللہ یہاں پر بس اب یہ لوگ بلکل تیار ہو گئی تھیں گاڑی جو تھا وہ ہمارا جو ووچ من تھا وہ صاف کر رہا تھا اس وجہ سے ہم تھوڑی دیر ویٹ کر رہے تھے یہاں پر دونوں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش تھی اور میں تو یہی کہوں گی کہ بچوں کے سکول میں ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی رہنی چاہیے پر ہائی کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کی ایکٹیوٹیز چلتی رہتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے سکول جاتے ہیں اور ان کے سکول میں تو موسٹلی ہر ویٹ میں ہی کوئی نا کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں بچے بیزی ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اس وجہ سے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ بہت خوشی سے جاتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھائی نہیں ہوتی ہے بچوں کی پڑھائی بھی اسی لحاظ سے چل گئی ہوتی ہے اور ایکٹیوٹیز بھی ساسا چلتی رہتی ہیں جو کہ بہت ہی اچھا اور بچوں کے لئے مائنڈ فریش ہو جاتا ہے تو یہاں پر بس اب یہ لوگ گاڑی میں بیٹ رہیں گے ہیں گاڑی ہماری صاف ہو گئی تھی بس اب یہ گاڑی میں بیٹیں گے پہ ان کو سکول چھوڑیں گے ہم لوگ اور یوشہ جو تھا وہ آج گھر پر ہی تھے یوشہ کا ٹیسٹ ہم نے دلوا دیا اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے یوشہ ٹیسٹ پر پاس ہو گئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ تو انشاءاللہ آگست سے نئی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی مجھے جہور کی یہ والی روڈ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کے دونوں طرف قودے لگے ہوئے ہیں اور مجھے اتنی کوئی اچھا لگتا اور یہاں سے گزرتے ہوئے بھی مجھے نہ تھنڈی ہوا کا احساس ہوتا ہے تو مجھے جو ہے وہ جہور کی یہ والی روڈ بہت پسند ہے اکثر جب ہم اسکول چھوڑنے جاتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو پھر میں خورم سے کہتی ہوں کہ یونیورسٹی روڈ کی طرف سے نکالیں اور پھر ہم یہاں سے گھوم کے سکول کی طرف جاتے ہیں تو بس صبح میں تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تھنڈ ہوا ہوتی ہے اس وقت یہاں پر اب یہاں پر کانٹیننٹل پر آگئے تھے کیونکہ آج جو تھا وہ بچوں کی ذرا ایکٹیوٹی وغیرہ چینج تھی تو میں نے ان سے کہا کہ چلو آج ان کو لنج بھی تھوڑا سا باہر کا دلا دیتے تاکہ یہ پھر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا بچے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ باپ ان کو تھوڑا سا چینج لنج دلا دیں یہ لوگ آ گئی تھیں اور دونوں کو جو تھا وہ ہم نے لنج دلا دیا تھا ایک ہم نے جو تھا ان کو پیزا دے کا پیز دلایا تھا اور جو ہے وہ اسٹک لے لی تھی اور کپکیک جو تھا وہ میں گھر سے ہی رکھ کے لے کر آئی تھی تو اشل کو بھی ہم نے یہی لنج دیا تھا اور والیہ کو بھی ہم نے دونوں کو ایک ہی جیسا لنج دلا دیا تھا اور بس اب اسکول کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں بچے کیا کیا بند کر رہے ہیں ماشاءاللہ بچے تھے کیوٹ لگ رہے ہوتے ہیں دیفرنٹ ڈیفرنٹ بریسز میں آ رہے ہوتے ہیں اتنے کوئی شوق سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اپنا بچپن اپنے بچپن تو ہم نے جو جیا ہوتا ہے وہ جیا ہوتا ہے بچوں کے اندر بھی اپنا بچپن جی رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بہت شوق سے چیزیں دلاتے ہیں یا ان کو تیار کرتے ہیں جن کے پہلے پہلے بچے سکول آ رہے ہوتے ہیں ان کی تو ایکسائٹمنٹ دیکھنے کی ہوتے ہیں یعنی بچوں سے زیادہ پیرنٹس خوش ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جب بچوں کو کوئی چیز دلاتے ہیں یا ان کے لئے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے اور پھر فورا ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی چہرے کی خوشی دیکھیں مجھے اپنے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے مجھے تو بہت زیادہ ہوتا ہے میں کوئی چیز ان لوگوں نے مجھے بولی ہو اور میں گئی ہوں اور میں ان کے لئے لے کر ہونا تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کے چہرہ دیکھوں پھر مجھے لگتا ہے کہ ساتھ دھکن وغیرہ اتر جاتی ہے جب وہ لوگ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ بچے آ رہے تھے وہ بچے جو تھے وہ سپائیڈر مین بن کر آئے تھے یہ بچے جائیں یہ خال سے سوفیا بن کر آئی تھی انہیں نے پکایتہ بالوال بھی لگائے ہوئے تھے اور سارے بچے یہ بچے جو ہے وہ ٹوائی سٹوری والا بچہ کوسٹیوم پین کر گیا تھا ماشاءاللہ سارے بچے جو تھے وہ بہت کیوٹ لگ رہے تھے یہ دیکھیں جی یہ اتری ہیں کیا کہتے ہیں فروزن کی وہ نکلی ہیں جی ایلسا تھی وہ نا یہ دیکھیں جی یہ ایلسا بن کے جا رہی ہیں اور والیہ کو بھی یہی تھا کہ مجھے یا تو آپ بال دلائیں یا پھر آپ مجھ کو جو ایک ٹران دلائیں لیکن میں نے کہا کہ نہیں اب آپ ایسے چل جو کیونکہ آئے دن تو آپ کے سکول میں کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا رہتا ہے اب یہ بچے جو تھیں پرنسس بن کے جا رہی تھیں تو ماشاءاللہ سارے بچے بڑے کیوٹ لگ رہے تھے سب کے بچے پیرنٹس بڑے خوش تھے اور تصویریں وغیرہ بھی کیچ رہے تھے سکول میں بھی تصویریں کیچی تھی یہ ہیری پورٹر جا رہے ہیں بھاگتے ہوئے بھوڑتے ہوئے یہاں سے تو مدر جو ہے وہ ان کی پیچھے رہ گئی ہیں وہ جو سکول جلے گئے ہیں اب یہاں پر جو تھا ہم لوگ گھر آ گئے تھے ناشتے وغیرہ سے فائد ہونے کے بعد میں نے جو تھا وہ آج بھنڈی لی تھی اور بھنڈی بنانے کا ارادہ تھا تو جی بس اب میں جو تھی وہ بھنڈی چڑھا رہی تھی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اس کا لانجی کا جو ہے وہ ڈالڈا والوں کا آئل لیا ہے مجھ سے لوگوں نے اس کا پوچھا بھی تھا آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں یہ نیا آیا ہے اور اس نے بڑا بھی تھا ہم نے یہ جو تھا وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کا بھی ایک کلو والا لیا تھا لیکن یہ بہت اچھا تھا اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کلانجی کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو جی بس اب میں بھنڈی چڑھاؤں گی اپنی اور بھنڈی میں میں نے دیکھیں جی ڈالا ہے بھنڈی میں نے اس کو پہلے سے کٹ لیا تھا بھنڈی کٹنے کے ہوتا ہے پہلے اچھی طرح سے دو کہ اس کو تھوڑا سا کشک کر لیں اس کے بعد آپ کو کٹ لیں اور بھنڈی میں سے پہلے بھی آپ کو اس کی وہ دے چکی ہوں بھنڈی بہت مزے کی بنتی ہے اس اسٹائل سے ضرور بنا کے دیکھئے گا اب بھنڈی میں تھوڑا سو آئل جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے اس لیے کہ بھنڈی جو ہے وہ پہلے بھنتی ہے جب وہ کیونکہ وہ لیس چھوڑتی ہے تو اس کو پہلے تیز آنچ پر پکانا پڑتا ہے اچھا جی یہ میرے پاس جو تھا وہ پیاز رکھی تھی پیاز کے اندر ہر ادھنیا قدینا اور ہری میچے کٹیمی تھی وہی میں نے اس کے ساتھ ڈال دیا تھا آئل میں اب میں اس کو تل رہی ہوں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا سیرہ بھی شامل کروں گی اور کڑی پتہ بھی اس کے اندر شامل کروں گی بہت مزے کی بنتی ہے اور ایک دفعہ ضرور اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا میری بھنڈی جو ہے وہ میرے گھر میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ پتہ نہیں میرے پسکو میری سسٹرز وغیرہ کو میرے ہاتھ کی بھنڈی بہت زیادہ پسند ہے یہ میں نے اس کے اندر ساب مرچیں ڈال دی ہیں اور میرے گھر میں میرے بچے بھی اور میرے ہزبنڈ سب بھنڈی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں جی تو آپ نے اس کے اندر سابت مرچیں ڈال دینی ہے ساتھی ساتھ ڈال دینی ہے تاکہ پیاس کے ساتھ یہ بھی فرائر ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ اس کے اندر ایک چمچ آپ اس کے اندر زیرہ ڈال دیجئے گا سابت زیرہ جائے گا اور کڑی پتے جائیں گے کڑی پتے آپ چار پانچ اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر کڑی پتے بھی شامل کر دی ہیں اور سب چیزیں ابھی ہی شامل ہوں گی اس لئے کہ یہ پیاس کے ساتھ ساری تل لی جائیں گے ویسے بھی جب گرمی آ جاتی ہے تو پھر آپ لوگوں کی سبزی وغیرہ جو زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے دال چاول گوش کے اس کے اندر کم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر زیرہ بھی شامل کر دیا ہے سب کو میں ساتھ میں اچھی طرح سے بناوں گی اور پیاس کا رنگ میرا چینج ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمارٹر شامل کر دوں گی ٹیمارٹر میں جو ہوں وہ اس کے اندر تقریبا اگر آپ بڑے لے رہے ہیں تو تین لے لیں اور اگر آپ چھوٹے لے رہے ہیں تو آپ چار لے لیں اور آپ کا جو ہے میری جو بھنڈی تھی وہ اس کے اندر تقریبا سوا کلو کے برابر اس کے اندر میں نے بھنڈی ڈالی ہے پیاس ایک میری بڑے سائز کی آپ کہہ لیں تو ایک ہے اور اگر آپ چھوٹی لیں گے تو آپ دو لے لیجے گا یہ میں نے بھنڈی کٹ کے رکھی تھی بھنڈی دیکھ لیں میں نے بہت زیادہ بڑی بڑی نہیں کٹے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا باریک بھی نہیں رکھا اور نہ میں نے اس کو بہت زیادہ موٹا کٹا ہے اس کو آپ نارمل سائز کی کٹیے گا اور اس کو آپ میں نے ابھی نہیں ڈالنا ہے کہ بس میں نے آپ کو دکھایا ہے اب میں اس کے اندر تیماٹر شامل کروں گی جب تیماٹر میرے ہو جائیں گے تیماٹر کا میں نے چھلکہ نکال دیا تو تیماٹر بڑے اچھے آرہے ہیں بلکہ ریڈ ریڈ تیماٹریں تو آپ اس کا چھلکہ اتار دیجئے گا اور اس کا چھلکہ اتار کے اور پھر ہی یوز کیا کریں پیاس کا رنگ دیکھیں میرا چینج ہو چکا ہے تو اب میں نے اس کے اندر تیماٹر شامل کر دیئے ہیں اب اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اور اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی اتنا کہ تیماٹر جو ہے وہ میرے بلکل گل جائیں اس لئے کہ جب میں بھنڈی شامل کروں گی تو پھر جو ہے وہ تیماٹر کا بات اس وقت آپ کے بھونے نہ ہونا تو وہ بھنڈی کے ساتھ پھر کھڑے کھڑے ہی رہتے ہیں تو اس لئے آپ ابھی ہی اس کو اچھی طرح سے بھون لیجئے گا تاکہ جب آپ بھنڈی شامل کریں تو یہ بلکل بھونے ہوئے ہوں کیونکہ اس کے اندر اگر میرے گھر میں تو اگر تیماٹر بڑے بڑے موں میں آتے ہیں تو میرے بچے جو وہ تیماٹر کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے اور آپ اس کو اچھا بھنڈی کے ساتھ یہ جیسے ہی بھون جائے گا تو پھر آپ اس کے اندر کو ٹی وی میرے پی سی وی میرے شامل کر کے بھنڈی شامل کر دیں اور بھنڈی کو بہت تیز آنچ پہ پکائیے گا جب تک کہ یہ لیس نہ چھوڑ دے جب اس کا لیس ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ہلکی آنچ کر دیجئے گا لیکن جب اس میں اندر لیس ہوگا تو آپ اس کو تیز آنچ پہ پکائیے گا اور وہیں کھڑے رہیے گا اس کو بھونتے رہیے گا ورنہ یہ نیچے سے لگ جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر دم دے دیں بھنڈی آپ کی تیار ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال دیجئے گا یہاں پر میری بھنڈی تیار ہو چکی ہے اور میں کھانا کھا رہی ہوں اپنی ویڈیو کو بس اب میں یہی پر اینڈ کروں گی اس طرح سے بھنڈی ضرور بنا کے دیکھیں گے اب بہت مزے کی بنے گی یہ ایک دفعہ ضرور بنائیے گا اپنی ویڈیو کو بھی یہی پر اینڈ کریں گے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے رکھئے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نئے ولاغ میں نئے صبح کے آغاز کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ